نمشکار آپ سب کا ہماری چینل گیان دہ ٹریزر پر سواغت ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کارتک پڑیما کے دن راشی نصار آپ ایسا کون سا اپائے کریں جسے آپ ہمیشہ خوش رہیں ماتا لکشمی کا آشیرواد آپ پر برقرار رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم سہ راشی کنیا راشی تولہ راشی اور بشک راشی کے بارے بتانے جا رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں جب آپ کارتک پڑیما کے دن کچھ کرتے ہیں تو ایون چندر کے دوش کنڈلی میں وہ بھی سماپت ہو جاتے ہیں وہ بھی میڑ جاتے ہیں جب آپ راشی نصار کچھ خاص اپائے کرتے ہیں تو اس سے آپ کو تندرستی ملتی ہے مطلب ہیلتھ ملتا ہے دھن دولت سمیت سکھ سمندھی ملتی ہے اور ان اپائیوں کو کر کے آپ اپنی تیجوریاں بڑھ سکتے ہیں آپ کی تیجوری بھری رہے گی دھن کی گتی کبھی نہیں رکے گی آپ کے گھر کے اس طریقہ سمبان بڑے گا دامپتے سمندوں میں مدھورت آئے گی اور بہت ایک سکھ سادنوں کی پرابتی ہوگی تیس نومبر کو کارتک پونیما ہے تو اس دن آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہم راشی نصار بتا رہے ہیں سہی راسی کنیا راسی تولہ راسی اور بشک راسی تو چلیے سب سے پہلے ہم سہی راسی کے بارے بتاتے ہیں سہی راسی والے اگر آپ کو بزنس انویشمنٹ کرنے میں کسی پرکار کی پریشانی آ رہی ہے تو کارتک پونیما کے دن بھگوان وشنو کو آپ تونسی دل ارپید کریں یہ دی آپ ایسا کرتے ہیں تو بزنس انویشمنٹ سمندی آپ کی ساری پریشانیاں کا حل جلدی ہی نکلائے گا اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی وہ کیکی ملے گا آپ کو یہ دی آپ کے گھر میں سویمت بھاگوت گیتہ رکھی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جیور میں کبھی کسی پرکار کی مصیبت نہیں آئے تو کارتک پونیما کے دن مندر میں لالک پڑا بچھا کر اس پر پاگوت گیتہ رکھیں اور اگیارہ بار اوم نمو بھگوٹے واسودے وائے نمہ اوم نمو بھگوٹے واسودے وائے نمہ اس منتر کا جاب کرتے ہوئے گیتہ کا دونوں ہاتھوں اسپرش کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں پر لگائیں ریزلٹ بہت ہی بڑیاں ملے گا اور کارتک پونیما کے صبح بھگوان سر نارائن کو عرض دے کر عادت حردیس توتر کا پارٹ کریں اور شام کے سمیں سر مندر میں جا کر یا بھگوان وشنوں کے مندر میں جا کر گیہوں کا دان کریں ایسا کرنے سے سر دیو کی کرپا نشت طور پر آپ کو ملے گی آپ کے راسی کے سوامی سر ہیں تو کارتک پونیما کے افسر پونیما کے شام کو یدی کبیر جی کا مندر آس پاس ہے آپ کے گھر کے تو آپ کبیر دیو کے مندر جائیں اور ہرے مونگ کا دال اور ہری دھنیا کا دان کیجئے ایسا کرنے سے گھر پریوار کی سمسیوں کے جیون میں بدلاؤ آئیں گے اور جیون میں دھن ایشوری کی بریدی ہوگی دوسرا آپ کو کیا کرنے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنیارا شیوالے اچھے سواست کی کامنا کرنے کے لیے کارتک پونیما کے دن ہون کیجئے ہون شروع کرنے سے پہلے آپ ہون کا سنکلب کر لیجئے اور اسی کے انصار ہون کیجئے ہون کے بعد چھوٹی کنیاؤں کو بھوجن کروائیے اگر آپ ہون کرانے میں اسم ارتھ ہے تو آٹی کی روٹی کا چرمہ بنا کر بھگوان سری وشنو کو بھوگ لگائیں اور بھوگ لگانے کے بعد اسے چھوٹی کنیاؤں میں آپ باٹ دیجئے تیرفک ایفیکٹ ہوگا کنیارا شیوالے لوگ آپ چاہتے ہیں کہ گھر اور دکان کی تجوریاں ہمیشہ بھری رہے تو اس کے لیے اگارہ کونیاں لے کر پیلی کونی لیجئے گا ان پر حلدی سے تلک لگائیے اور تلک کر کے کارتک پونیما کے دن مالکشمی کو چڑھائیے اور اگلے دن صبح ان کوڑیوں کو لال کپنے میں باد کر اپنی تجوری میں رکھ دیجئے اس اپائے سے آپ کو دھن کی کبھی کبھی نہیں رہی گی اور ایک بات کا اور دھیان رکھئے گا کہ کارتک پونیما کے بعد پرتک پونیما کے دن ان کوڑیوں کو اپنی تجوری سے نکال کر ماتا کے سموک رکھ کر اس پر پنہ حلدی سے تلک کریں اور پھر واپس تجوری میں رکھ دیجئے ایسا کرنے سے آپ کو اچھے فلو کی پرابطی ہوگی تلہ راشی تلہ راشی والے جاتا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی لکشمی یعنی گھر کی اسطری کا سمبان ہمیشہ بنا رہے اور گھر پریوار میں اس کی واہوای ہوتی رہے تو اس کے لیے کارتک پونیما کے دن ماتا لکشمی کو اتر اور سگندت اگربتی ارپن کیجئے یا سگندت دھو پرپت کیجئے چڑھاتے وقت اتر کی شیشی کو کھول کر تھوڑا سا اتر دیوی کے بسر پر چھڑک لیں اور اس کے بعد کچھ اپنے اوپر چھڑک لیں آپ کا ایشور سدا بنا رہے گا پیسے بھی ہمیشہ آتے رہیں گے تلہ راشی والے اپنے دھن کی تیجوری میں بڑھوٹری کے لیے کارتک پونیما کے دن سیوشنو کے ساتھ ماتا لکشمی کی پوجا کرے اور پوجا کے سمیہ 11 اکشت یعنی چاول کے دانے لے کر ایک ایک کر کے مہا لکشمی کو ارپید کرے اور اچھت چڑھاتے سمیہ مہا لکشمی کا مندر بلے ہیں بولے آپ جو بھی آپ کو مہا لکشمی کا مندر پتا ہو اوم شرم مہا لکشمہ نمہ یا اوم شرم رم شرم کملے کملالے پرسد پرسد شرم رم شرم مہا لکشمہ نمہ جو بھی مندر آپ کو پتا ہو پرنانسیشن صرف صحیح رکھئے گا پرنانسیشن میں گلتی نہیں ہونی چھئے کارتک پنیما کی شام کو لکشمی مندر جائیں اور دیوی میہ کے سامنے مشری سے بنی کھیر کا بھوگ ارپید کیجئے اور اس کا تھوڑا سا پرساد اپنی لئے رکھ کر کنیاوں میں باٹ دیجئے ایسا کرنے سے ماتا لکشمی پرسندہ ہوتی ہے دیکھیں تولہ راشی والے آپ پر شکر کا ویسیز پرواہ ہوتا ہے تو تولہ راشی کے لوگ دھن اور اشوری کے لئے دھرم اسٹھانوں یعنی کی مندیروں پر دودھ چاول اور شدگی کا داد دیجئے اب یہ برشک راسی اب یہ برشک راسی میں چندرمہ نیچ کا ہوتا ہے تو سکھ شانتی اور سمپنیتہ کے لئے برشک راسی کے لوگ اپنے راسی سوامی منگل دیو سے سماندید وستوں کنیاوں کو دودھ اور چاندی دان کریں یہ تھا سمبب جو بھی آپ کر سکتے ہیں اور کارتک پنیمہ کے شام کو گھر میں یا کسی ہنمان مندر میں ان کی پرتیمہ کے سامنے بیٹھ کر ہنمان چالیسہ کا پارٹ کریں اور اس کے بعد گڑ اور چنے کا بھوگ لگائیے ایسا کرنے سے پون ستی کی جو کرپہ ہے وہ آپ پر بنی رہے گی برشک راسی والے یادی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑھتی ہوئی ترقی کو کسی کی نظر نہ لگے تو اس کے لیے کارتک پنیمہ کے دن کوئی نمکین چیز جس میں نمک ڈالا ہو گائے کو کھلائیے آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے آپ ترقی ہی کرتے رہو گے ایک کام اور آپ کر سکتے ہو کہ سوہ کلو چاول کری دیے اور شیو جی کے مندر میں جا کر ان کی ویدیوت پوجا کرنے کے بعد ان چاولوں میں سے تھوڑے سے چاول شیولنگ پر چڑھا دیجئے اور باقی بچی ہوئے چاولوں کو ضرورت مندوں کو دان کر دیجئے ایسا کرنے سے آپ کو ہر کارے میں سفرطہ ملے گی اور آپ کی ہر جگہ جیت ہوگی آپ کو کہیں بھی ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو دھنیواد آپ سب کا ہماری چینل پہ سواغت ہے آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹی دیجئے دھنیواد